بلتستان میں ویسے تو سال میں بہت سے مذہبی اور علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں مگر ان میں میفنگ اور نوروس سب سے اہم علاقائی تہوار شمار ہوتے ہیں میفنگ ایک خالص قدیم تری علاقائی تہوار ہے جو ہر سال 20 دسمبر کی رات کو بہت ہی جوش و خروش اور نہایت ہی احتمام سے منائے جاتا ہے یہ دراصل نئے طبطی سال شروع ہونے کا چشن ہے جس کا سلسلہ گزشتہ آٹھ صدیوں سے نہ صرف جون کا تون جاری ہے بلکہ اس میں خوبصورت اور مفید اضافے بھی دیکھنے میں آئے ہیں میفنگ کی اہمیت اس لیے بھی دوچند ہو جاتی ہے کہ 21 دسمبر سے دن کا دورانیاں بڑھنا اور رات کا گٹنا شروع ہو جاتا ہے جو کی اس یخبستہ موسم سے نبت آزمہ لوگوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا اس عالم سرشاری کو منفی 15 ڈگری میں زندگی گزارنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں اس لیے بلتستان کے بسنے والے سبی لوگ بغیر کسی تفریق کے خوشی مناتے ہیں اگرچہ بعض حضرات تاریخ کے تناظر میں اس تہوار کو کسی تیوتا کو خوش کرنے کی کوششوں کی پرانی روایت کا حصہ کہتے ہیں کیونکہ اس رات مرد خصوصا جوان اور بچے رات کو گروں سے باہر نکل کر ہاتھوں میں لکڑی کا مشعل جلائے گست اور حلہ گلہ کرتے ہیں ان کے مطابق یہاں کے باشندے بتمت کے پیروکار تھے جو نئی تپتی سال کے آغاز پہ اپنے دیوتا کو خوش کرنے یا اس سے برکت کے حصول کے لئے یہ تہوار مناتے تھے مگر اب نہ یہاں کسی دیوتا کا تصور ہے اور نہ پورے بلتستان میں بتمت کا کوئی پیروکار ایسے میں اس کو اب کسی دیوتا سے منصوب کرنے کے بجائے ایک علاقائی تہوار کہنا اور سمجھنا مناسب ہوگا بلتستان جو کی ایک سرطرین علاقہ ہے جہاں دن کو منفی پندرہ اور رات کو منفی بیس تک درجہ حرارت گر جاتا ہے یہاں کے لوگ سردی کے موسم میں اپنے آپ کو کرم رکھنے کے لئے مختلف سرگرمیوں میں مشکول رکھتا ہے نفنگ سے ایک ہفتہ پہلے مختلف کھیلوں کا انعقاد کرتے ہیں پہلے ادوار میں لوگ بینٹھو پولو، کنگ پولو، تپولو، نیزہ بازی کا انعقاد بڑے جوش اور احتمام کے ساتھ کرتے تھے اور یہاں کے لوگ اپنے آپ کو سردی کے تنوں میں مشکول رکھتے تھے آج کے دور میں کرکٹ، فٹبال اور والی بال کے ٹورنمنٹ کا انعقاد کرتے ہیں اور ان کھیلوں کو بڑے احتمام کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مفنگ تہوار سردی کے ختم ہونے پر بھی منایا جاتا ہے کیونکہ 21 دسمبر سے سردی کا زوال شروع ہو جاتے ہیں سردی کے ختم ہونے پر یہاں کے لوگ اپنی خوشی کا اظہار مفنگ تہوار کے ذریعے مناتے ہیں